ہمارے ساتھ آج ہے محمد اسمہ صاحب اسمہ میاں آپ کس شہر سے ہیں اسمہ کس شہر سے ہم جی کہاں سے جنوبی پنجاب سے اسمہ نے آج ہمارے ساتھ سیشن کیا اور اسمہ سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یہ بسیکلی اپنا بزنس کر رہے ہیں کیا بزنس کر رہے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھے پیسے کمارے ہیں اچھے بزنس میں ہیں دو چیزیں اسمہ صاحب کو پینچ کی ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوکل بزنسز ہیں اس میں ادھار کا بڑا مسئلہ ہے جس وجہ سے مزہ سارا خراب ہو جاتا ہے منافعہ بھی رہا ہے تو لوگوں سے پیسے ریکاوری مشکل ہو جاتی ہے خود سری چیز وہ یہ کہتے ہیں اسمہ صاحب کے کیشو کیشو اور منت بہت کرنی پڑتی ہے تو کمپیلٹیبلی میں کچھ سورس آف پیسیو انکم جاتا ہوں تاکہ میرے پاس کچھ ٹائم اپنے فیملی کو اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے وہ میرے پاس وقت کی آزادی ہو اور ریزنبل آمدن جو ہے وہ میری ہو جائے تو اسمہ کافی بڑا سٹارٹ لینا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ پچیس سے تیس ہزار روپے سے شروع کریں چھوٹا شروعات یہی مشورہ دیا میں نے آپ کو جی سر آپ نے کہا کم سے کم ایک آدھ شیئر سے شروع کر پھر آپ کو آگے بے شک آگے چلے جائیں تھوڑے پیسوں سے پچیس تیس ہزار روپے سے شروع کریں پہلے اس کے نتائج دیکھیں نوے دن اس کا آپ کے پہلے نوے دن پیسے کمانا آپ کا مقصد نہیں ہے پہلے نوے دن کاروبار کو سمجھنا آپ کا مقصد ہے کیا میں نے آپ کو یہی بات جیت آپ کی ہوئی تو آپ کو سمجھ آئی جیسے میں نے سمجھایا کہ شیئر ہم کیوں خرید رہے ہیں نام نہیں لے سکتے شیئر کا کیا اس کی پروفیٹیبلیٹی دیکھیں یا ہم نے ٹیکنیکل پر فیصلہ کیا کہ آٹھ بنا رہا ہے اور چھے بنا رہا ہے اور پھر چار بنائے گا کوئی بھی کمپنی آپ انیلائز کرتے ہیں تو آپ نے اس کی پروفیٹیبلیٹی دیکھیں دوسرا عزامہ صاحب نے کہا جی میں کیش کا کام بھی سمجھنا چاہتا ہوں میں جی آئی ایس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو کمپنی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ فراز یوسف صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے آپ ان کے ساتھ آن لائن زوم کے اوپر میٹنگ کر لیجئے اگر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں آپ ضرور ان کے پاس جائیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ ضرور طے کریں کلیر کریں اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو بالکل نہ کریں دیکھیں سٹاک مارکٹ ایک بہت اعلی سورس آف انکم ہے آج میری محترم قاسم علی شاہ بھائی صاحب کے ساتھ ایک اور ریکارڈنگ ہے کچھ دنوں میں آ جائے گی وہ ریکارڈنگ بھی ہماری وہ ریکارڈنگ کی پیسیو انکم پہ تھی کہ کس طرح جو ہمارے لوگ ہیں جن کے پاس آٹھ دس بیس لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے چار لاکھ روپے وہ کس طرح کوئی کاروبار کی شروعات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو بتائیں جو چیز ہمارے پاس ہے جو نولیج ہمارے پاس ہے تو میں نے اسامہ صاحب کو بتایا یہ سعودن پنجاب میں دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں یہ یہاں سے سارے کام کر سکتے ہیں انٹرنیٹ نے آج دنیا کو سمیٹھ دیا ہے آپ پاکستان کے کسی کونے سے بھی سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اب اکثر لوگ چھے یا آٹھ یا بارہ یا چودہ مجھے نہیں پتا کیا بتاتے رہتے ہیں اب میں نے ان کو بتایا کہ ایک سال پہلے اب میں یہ نہیں کہہ رہا میزانس بینک کا شیر آپ خرید نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے نا تقریباً دو سو باتیس ڈائیس آفیس اس میں ریٹرن ملت گیا لیکن میں اس کو ایک اور طریقے سے کلکولیٹ کروں گا چوراسی روپے کا جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں اکیس جون کو اس کی چوراسی پچاسی تراثی روپے اس کی قیمت تھی ایٹی تری ایٹی فور روپیز اور اب اس کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس سال میں اس نے چوبیس روپے ڈیویڈن دیا ہے اب لوگ جو ہیں وہ بائنگ اور سیلنگ کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں جبکہ میں کہتا ہوں کہ ریٹرن پر آپ فوکس کرو آپ نے چوراسی روپے کا شیر لیا چوبیس روپے آپ کو ریٹرن آگئی آپ کو ڈیویڈن آگیا آپ کی قیمتہ خرید ساٹھ رہ گئی اسی طرح تین سال اور اگر وہ یہ ریٹرن دے دے تو آپ کا شیر نیگٹیب میں ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے پندنا روپے مائنس میں چودہ روپے بارہ روپے مائنس میں خرید آئے یعنی آپ نے اس کے ساتھ اب وہ پوری زندگی کے لیے فری ہے اب جب تک وہ شیر آپ کو پروفٹ دے رہا ہے اس وقت تک آپ رکھیں کہ اس کی آپ تین مہینے بعد کوارٹری ریپورٹ دیکھتے جائیں ڈیویڈنٹ کلٹ کرتے جائیں جب لگے کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے یا اس کا منافع ڈیمپن ہو رہا ہے تو اسی دن بیچ دیں تو یہ سمپل پروسیجر ہے اس میں نہ کوئی آٹھ بنانے کی ضرورت ہے نہ کوئی چھے بنانے کی ضرورت ہے نہ کوئی ٹیکنیکل کا کورس کرنے کی ضرورت ہے نہ بھونگیاں مارنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اسمہ صاحب نے مجھے دو باتیں اور کہیں ایک انہوں نے کہا کہ جی پچیس لاکھ روپیہ ان کے کسی دوست نے ڈبویا ہے فور ایکس میں چون جی آپ نہیں مجھے بتایا نا میں تو نہیں کہہ رہا آپ نہیں بات بتایا نا میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا نا نہیں نہیں سر جب آپ نے پچیس لاکھ کا ذکر کیا ابھی آپ نے فور ایکس کا ذکر کیا میں نے کہا پہلے عوضو بللہ میں نے شیطوانی رجیم پڑھیں کیونکہ جتنے بھی فور ایکس کموڈٹی اور کرپٹو ہیں اور ان کو پرموٹ بھی فرو ڈی اے کر رہے ہیں دیکھیں میں بار بار لوگوں کو بتا رہا ہوں جیسے مزان بینک ہے یا ملٹ ریکٹر ہے یا کوئی سیمٹ کمپنی ہے اے سیمٹ ہے بی سیمٹ ہے فوجی سیمٹ ہے لگی سیمٹ ہے میں یہ پھر کہہ رہا ہوں میں کوئی بھائی کال نہیں دی رہا نام لے رہا ہوں یہ میں باہر کے سٹاک لے ووکس ویکن ہے ایپل ہے ان کے پیچھے ایک کمپنی ہے کمپنی ایک پروفیٹی بیلٹی ہے اور ہر تین مینے بعد آپ کو پڑا چلتا ہے کہ کمپنی کے نمبرز کیا ہیں سیل کدھر جا رہی ہے کمپنی کدھر جا رہی ہے اور اس پر اس کے اوپر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو کھو تک کے فیصلہ کرنے کا اب وہ ڈاکٹر صاحب کی طرح ہے کہ نو میں نو بتاتا ہوں میں بارہ بتاتا ہوں میں چودہ بتاتا ہوں اب اس میں کاروبار میں مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ بارہ چودہ سولہ اٹھانہ کیا گراف میں ڈھوڑتے رہتے ہیں آپ گراف میں سے کوئی پیسہ یہ ساری فراڈ بازی مارکٹ میکر مارکٹ موور اور بروکر نے ملکے لگائی ہوئی ہے اگر روز خریدو روز بیچو سارا دن مو کھول کے ٹرمینل دیکھتے رہو اور لاسز بک کرتے رہو سٹاپ لاس لگاتے رہو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ایک چیز میں ویلیو نہیں ہے اسے خریدو نہیں اور ویلیو ہے تو اسے ہولڈ کرو اور اس کا بھرپور جوس لو اب مجھے چوراسی روپے کا شیئر اگر چوبیس روپے دے رہا ہے تو میں آرام سے چپ کر کے میں لیتا جاؤں گا جب تک دے رہا ہے جب لگے گا کہ اس کے نمبر تھوڑے اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو میں اسے بیچ دوں گا تو بس اتنا سا کام ہے کہ آپ نے شیئر خریدنا کیسے ہے یہ سمجھنا ہے آپ نے کب خریدنا ہے کب بیچنا ہے کیوں خریدنا ہے کیوں بیچنا ہے بس غیر ضروری بائنگ سیلنگ کا چھے اور ہٹھ اور نو اور بارہ یہ جتنے شبد باز ہیں رنگ برنگی بتیاں لگا کے بیٹھے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کے شبد بازی میں بڑھنے کی اور میں آپ کو مدہ کی بار ہوتا ہوں ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ کو کوئی کام نہیں آتا جو آدمی ٹیکنیکل انیلیسز میں بات کرتا ہے صرف ٹیکنیکل پر کام کرتا ہے اسے فنڈامنٹل پڑھنے ہی نہیں آتے اسے بیلنس شیٹ کمپنی کی پڑھنے ہی نہیں آتی یہ نکمیں اور یوزرس لوگ ہیں کہانی باز لوگ ہیں وقت خراب کر رہے ہیں کئی توڈٹائر ہوئے ان کے بات کرنے کو کام کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے چلو آگے لوگوں کو چھے اور آٹھ پڑھانے شروع کر دو تھٹی فور ایئرز میں نے اس بزنس کو دی ہیں اور جو باتیں میں کہتا ہوں یہ ویریفائی کر لیں چارلی منگر بھی یہی باتیں کہتا تھا پیٹر لینچ بھی یہی باتیں کہتا تھا وارن بفرٹ بھی یہی باتیں کہتا آپ انڈیا میں چلے جائیں رام دیو اگر وال کو سننے وہ یہی باتیں کہے گا راکیش جنجن والا کو کہیں وہ یہی باتیں کہے گا کوئی بھی انڈیا کے کسی کونے میں وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ نے اپنی انویسمنٹ کو بھی کرنا ہے اور آپ نے فیصلہ دب کرنا ہے تو باقی ساری باتیں ان کو چھوڑیں دھیان سے کام سکھیں ہماری ورکشاپ ساتھ جولائی کو آنا چاہتے ہیں ضرور ریڈنٹ کریں میری تو نظر سے وہ بندہ گر جاتا ہے ہماری تو بلکل بیتاب ہماری ورکشاپ کو اٹینڈ کرنے کے لئے سر جی آپ 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 جو ہے 03946620 0336 42424346 پہ ورس اپ ورس او ٹیکس میسج کیجئے اب پانچزار روپے کوئی رقم نہیں ہے ہمیشہ کے لیے سیکھنے کہ ہم نے اسے آئی جی سبسرائیز رکھا آپ کو لگتا ہے میں بہت اس سے پیسے کمار ہو تو چھلو آپ ایسے ہی سمجھ لو اگر لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے وہ آئیں لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا وہ نہ آئیں نہیں تو پھر جا کے آٹھ اور نو دو سو ڈالر دیکھیں وہ جو ایڈیڑ سو دو سو ڈالر کا وہ کورس بیجنے ستر اسیزہ روپے کا فضول چیزوں میں آپ کا ٹائمز آیا کر رہے ہیں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے لونڈے لپاٹے بٹھائے ہوئے ہیں جائیں ان سے سیکھ لیں اور مجھے اپنے ریزل بھی ضرور بتائیے گا پھر تو یہ بیسیکلی کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے میں تو لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھا کیوں پتہ نہیں لوگ کیا چھے اور آٹھ ڈونڈتے رہتے ہیں اور کہاں کہاں سے وہ فرڈیے پکڑتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں تو اس کے نیچے آج کل بڑی ہیٹ سپیچ آ جاتی ہے بڑے وہ جو ہوتے ہیں اس میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے خلاف بات ہے مجھے اس کا کوئی فرق نہیں بڑھتا جو دل کرے وہ بولتے جائے ظاہری بات ہے کہ جب ان کے مفادات پہ ہٹ لگے گی تو انہیں غصہ تو آئے گا تو آتا رہے ہیں آئی ڈیم کیئر سو خوش نہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان زندہ بات